ہمیں دقیباً سب نے بتایا کہ یہ مہنگائی آئی اس کے پیچھے رہے یہ ریزن تھا یہ مافیا پڑ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین وہ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں بتائیں کہ ایکچولی یہ پچھلے چار پانچ مہینے میں قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ ہوا کیا یہ مہنگائی کیوں آئی دیکھیں بیسیکلی جو حکومت چھوڑ کے گئی تیس ہزار عرب کا کرزہ اور جو ڈالر کی مصنوعی شرعہ تھی جب ڈالر کو اس کی حقیقت قیمت پر لیا گیا تو الٹی میٹلی جو چالیس فیصد جو اثر ہونا تھا یا پینتیس یا تیس فیصد پھر جو بہت بڑا بلڈر انویسمنٹ تھا وہ سارا شورپ نفع چاہتا ہے کہ چینی پہ لگاؤ آٹے پہ لگاؤ حلدی پہ لگاؤ مرش پہ لگاؤ کھل پہ لگاؤ یہ وہ لوگ ہیں جو منڈی میں دیکھتے رہتے ہیں ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں کس چیز کی شاٹی جائے یا کس چیز کا سنٹر پنجاب میں گنہ کم ہے گنہ کی انہوں نے انویسمنٹ کر دی گندم کم ہے گندم پہ انویسمنٹ کر دی سو یہ جو انویسٹر ہیں وہ منڈی میں بکار ہوئے خاص طور پر جو بلڈر مافیا ہے اس نے اجناس پہ انویسمنٹ شروع کر دی اور سیکنڈلی کچھ ہمارے بھی دن بڑے تھے ہمارے دن اس لیے بڑے تھے کہ ہمارے جو اردگرد سے امپورٹ ہوتی تھی وہ ہم نے بین کرنی تھی کیونکہ انڈیا سے جو سبزیاں اور یہ ٹیماتر اور پیاز آتے تھے جو کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا اور سب سے پہلے میں نے سمجھ ہوتا ایکسپریس بند کی ساری دنیا نے اس پہ بڑا ریاکشن کیا سو مہنگائی جو ہے جی ابھی دو ہزار بیس کے آخر تک جا کے کنٹرول ہوگی کل پندرہ عرب روپے کا پیکش دیا لیکن اصل مہنگائی جو ہے وہ بجلی کا بل ہے جب بجلی کا بل زیادہ ہوگا تو یقیناً ایکسپورٹ پہ بھی فرق پڑے گا گیس کا بل زیادہ ہوگا میرے نزدیک لوگ ٹماتر کی جگہ دے ہی ڈال لیتے ہیں لیکن بجلی کی جگہ کچھ اور نہیں ڈلتا اور گیس کی جگہ ہنڈی اب جو ہے شہری علاقوں میں نہیں پک سکتی اور جب تک بجلی کے بل اور اس کے بل میں کوئی زبردست قسم کا اڈیشن نہیں ہوگا اس کو کم نہیں کیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی کا شور آپ کے پروگراموں میں تو کم از کم زندہ رہے گا لوگوں کے مارکیٹوں میں زندہ رہے نہ رہے لیکن آپ کے پروگراموں میں زندہ رہے گا شیخ صاحب دیکھیں مہنگائی کے اوپر شیخ جامد صاحب سے بہتر کون جانتا ہے روزانہ صبح آپ بازار سے گزرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور راولپنڈی جازے شہر میں کوئی بندہ لحاظ بھی نہیں کرتا ہے ایک منٹ میں بتاتا ہے کہ شیخ صاحب مرنل کی بندی پہ ہی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کا اشارہ ایسا لگ رہا تھا کوئی اورگنائزڈ ایفٹ کی طرف ہے کہ ایک اورگنائزڈ ایفٹ ہوئی ہے کوئی مافیا ہے جس نے ملجل کے حکومت کو اور عوام کو ایک جھٹکہ دیا ہے آپ کا جو نکتہ ہے وہ مجھے اس سے تھوڑا دور نظر آ رہا ہے کیا فرائم منسٹر کو اسیسمنٹ نہیں تھی صحیح بات کی یا یہ کوئی گورننس کا فیلئر تھا ہوا کیا ہمارے گورننس کے تجربات اچھے نہیں ہیں بہت سارے لوگ پہلی دفعہ ہیں اور بیروکریسی ایک ڈری ہوئی بیروکریسی ہے اور خوف زدہ اور انکاوپریٹیو قسم کی بیروکریسی ہے اس لیے وہ کام نہیں ہو سکا میں یہ باتیں کہتا رہا ٹی وی پہ کے اور ای سی سی میں ٹی وی کہہ رہا ہوں کہ یہ گندم مت ایکسپورٹ کریں گندم مت ڈالیں مرگیوں کو لیکن ان کے پاس سٹاک کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا تین لاکھ ٹن تو سندھ میں چوئے کھا گئے اور یہاں جو ریجسٹروں پہ ریکارڈ ہوتا ہے نا یہ اب تو کمپیوٹر کا دور آگیا ہے میں کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوں لیکن جہاں جہاں کمپیوٹر نے اپنی انٹری ڈالی ہے کہ اتنی بوری ہیں اتنے ٹن گندم ہیں وہاں تو کام ٹھیک ہے جہاں یہ میرا مٹور اور روات کے ریجسٹر ہیں جو لکھتے ہیں کہ جناب اتنی ٹن گندم آگئی وہ پتہ نہیں رکھتا کہ وہ گئی کہاں سے شیخ صاحب وہ چوئے ڈائنسور ہیں اتنی گندم تین لاکھ ٹن گندم خدا کا واسطہ شیخ صاحب یہ ریپورٹے بنانے والا وہ سب ہی نہیں آتی بس سندھ میں تو آسان طریقہ یہی ہے کہ سندھ میں تو لوگوں نے دیکھیں چھوٹا زمیدار کراپس کی کٹنگ کا ٹائم آ گیا چھوٹے زمیدار کے پاس بوری نہیں ہوگی اور بڑے زمیدار کے پاس یہ جا کے اس کے ڈیرے پہ جا کے کانٹا لگائیں گے پاسکو والے اور دوسرے لوگ ہیں اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے غریب مل میں لے کے جائے گا اس کو کہیں گے یہ اس میں نم ہے اس میں گیلا ہے اس کو ایک کلو یا دو کلو کی کاٹ دو سو یہاں بڑا آہی طاقتور لوگوں کا مافیا جو ہے وہ کسی معاشرے کے کمزور لوگوں کو طاقتور ہی نہیں ہونے دیتا گنے چنے چند لوگ ہیں جن کی چینی کی ملیں اور وہ ہر پارٹی میں ہیں کسی ایک پارٹی کو آج کل سارے لوگ جنگیر ترین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں خسروب اختیار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مجھے ایک پارٹی کا نام لیں جن کے پارٹی ریڈروں کی شگر ملے نہیں ہیں ساری سیاستدانوں کی ہیں سارے سیاستدانوں کی اور یہ لگتی تب ہیں جب یہ پاور میں ہوتے ہیں یہ ساری صورتحال جو ہے جی تھوڑا ٹائم دے گی اس سال کے اندر پرائیم نیسٹر تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں جی اکیس تک ٹھیک ہو جائے گا اکیس تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ورنہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوں گی اگر ہم نے اکیس میں بھی ٹھیک نہ کیے انعلات کو تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوں شیخ صاحب چینی تو ایک ایسی آئٹم ہے ہم بہت سستی امپورٹ کر سکتے ہیں لیکن چند سیاسی خاندانوں کو فائدنے کے لیے ہم نے اپنی قیمتی زمینوں پہ گنہ لگا دیا جو آٹھ گنا پانی بھی پیتا ہے اور ساری کی ساری کارٹن انڈسٹری جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے یہ تو پولیسی کا فکتہان ہے شکس اب یہاں کوئی ملک امیر محمد خان جیسا گورنر تو نہیں ہے نا جو خود جا کے کھیتوں کے آگے سے گزرے پرانے لوگوں کے تائم پہ کہ ان کھیتوں میں یہ فصل لگی ہے مجھے اچھا یاد ہے کہ چودری زہرلہ یہ ملک امیر محمد سے آئے تو میں نے کہا آپ کیا کرنے جاتے ہیں اور یہ کیوں جاتا ہے گاڑی پہ اس کے پاس ہیلیکاپٹر ہے جہاز ہے اس نے کہا یہ کہتا ہے میں گھڑی سڑک پہ جاتا ہوں نا تو جو کھڑے مڈے ہیں وہ سارے راستوں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں کم از کم راستے ٹھیک ہو جاتے ہیں لائٹیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ہمارا ساری سیاست آگئی ہے اس کالے کیمرے میں اگر کالا کیمرہ آپ کو پاس کر دے تو آپ پاس ہے ورنہ آپ کتنے بھی ایفیکٹیو ایکٹیو ڈیلیورنگ نہ ہوں اگر کالے کیمرے نے آپ کو پاس نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کمپارٹ بھی نہیں آپ ٹوٹل فیل ہے آپ کی زمانت ضبط ہے شیخ صاحب مافیا مافیا واقعی ہے مافیا ہے جو پرائم نیسٹر نے میں بتایا ہے یا مضمون سے نکل گیا دیکھیں اس ملک میں ہر جگہ گروہ بندیاں گروہ بندیاں اور مافیاز جو ہیں وہ دیکھیں چند لوگ جب طاقتور کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ مافیا بن جاتا ہے ان کو کوئی نہیں توڑتا آپٹوما کو کس نے توڑا جی آج تک کوئی لڑ سکا ہے آپٹوما سے کوئی لڑ سکا ہے آج تک اس ملک میں شوگر مافیا سے کوئی لڑ سکا ہے اس ملک میں فلور مل کے مافیا سے کوئی لڑ سکا ہے اگر نہیں ہے اس ملک میں آواز تو کسان کی نہیں ہے یا سارف کی نہیں ہے اسٹریلیا میں اڑتال ہوئی گوش مہنگا کیا کسائیوں کی دکانوں پہ وہ آئے لوگ انہوں نے جتنا گوش چاہیے تھا وہ خریدہ پیمنٹ کی اور دکان کے آگے پھیک دیا تین دن میں وہ اتیار پھین گئے اور ہمارے کلچر ایسا ذرا آپ خبر دے دیں گے کہ جناب آٹے کی شارٹیج ہے آپ یقین کرو جسے ایک توڑے کی ضرورت ہے وہ دو لے کے جاتا ہے جس کا دس کلو ہفتے کا گزارہ ہے وہ بیس کلو کا توڑا لے کے جاتا ہے سو ہمارے ہاں پاکستان کی سیاست جو ہے اور میں پرائیم نیسٹر کو کل بھی کہہ رہا تھا جی کہ میڈیا سے بہتری کے دھمیں تعلقات کرنے چاہیے ہمیں میڈیا کے ساتھ بہتر بنانا چاہیے کیونکہ رات کو پاکستان میں کوئی انٹرنٹینمنٹ ہی نہیں ہے سوائے رات کو ٹی وی دیکھنے کے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں ہی نہیں جاتے وہ ختم ہو گیا کلچر کے کھانا کھانے آج خالہ کے گھر جا رہے ہیں آج چاچو کے گھر جا رہے ہیں آج مامے کی طرف جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو کھانا ہے تو چپ کر کے کھالو اور شامی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ٹی وی پہ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں اور رائے بناتے ہیں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں یہ ٹوٹلی سیاست انٹرٹینمنٹ پولٹیکس بزنس کیمرے میں آگئی شیخ صاحب میں ایک چیزہ کھانا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی جو پندرہ عرب کا پیکج ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو عام آدمی کی کمر ٹوٹی ہے سب مانتے ہیں وہ اس کو کوئی ریلیف پندرہ عرب سے ملے گا سر چلے ایک ہاؤسلہ ہی صحیح پندرہ عرب اتنی بڑی قوم اور اتنے بڑے مسئلے کے اندر اور پھر دوزار یوٹلٹی سٹوروں کے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا کیبنٹ میں مختلف قسم کی آوازیں تھی اور یوٹلٹی سٹور کے حق میں بہت کم آوازیں تھی یہ بات باہر نہیں کرنی چاہیے مجھے لیفیکٹ ہے کہ یوٹلٹی سٹور پر کیبنٹ کے اکثریت رائے عراقین اتنے خوش اور اتنے ان کے جذبات حوصلہ افضار نہیں تھے لیکن اور کوئی چائز نہیں ہے کہ کس طرح لوگوں کو سستی سوان پچھایا جائے اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ کس طرح منڈی میں اب منسٹری ہیں تو دکانیں کھولنی سے رہی تو آج آکے یوٹلٹی سٹور ہے اس کے ذریعے سپلائی کی جا سکتی ہے تو اس کو بہتر طور پر سمجھا گیا کہ کچھ ریلیف تو دی جائے اور اس کا یہ ہوا جب مارکیٹ میں فلڈ ہوں گے اتنے سارے پیسے تو اب آپ دیکھیں چینی اور آٹے کا کنٹرول ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے چینی اور آٹے کی حد تک میں اب سبزیوں اور گوشت کا ذکر نہیں کرتا لیکن اس سے بھی قیمتوں میں فرق پڑا ہے چینی بھی دو تین رپے کم ہوئی ہے اور آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ لال اولی کے سامنے آٹھ سو پانچ اور آٹھ سو آٹھ رپے گئے شیخ صاحب میاں نوازشریف صاحب کے دور میں جب بجلی کی قیمت بڑی پیپس پارٹی کے دور میں تو آپ نے کہا کہ لوگ اپنے میٹر اتر ہوا دیں گے حالات ایسے کہ لوگ بجلی استعمال ہی نہیں کریں گے گرمی میں اب پی ٹی آئی کے دور میں بہت بڑی سبسیڈی دے رکھی ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب جب گرمی آئے گی تو پھر کیا ہوگا اگلی کیابنٹ میں ہمیں بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنے کی سمری موو کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں اب گیس کی قیمتیں آپ دیکھیں یہ سردیوں میں انہوں نے بڑھائی جب گیس زیادہ استعمال ہوتی ہے ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ بجلی ہے کئی کارخانوں کو ہم جرمانہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی بجلی نہیں لے رہے بہت سارے پی پی آئیز جو ہیں جو بجلی بنانے والے لوگ ہیں ان سے ہم بجلی نہیں لے رہے کہ ہمارے پاس انف بجلی موجود ہے لیکن جو سارف ہے اس کے لیے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ فلانے وقت استعمال کرے تو سستی ہے اور فلانے وقت استعمال کرے تو مہنگی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیکس کیبنٹ میں بجلی اور گیس کیوں بات ضرور آئے گی اور اس میں کوئی رہیت ملے گی عوام کو اچھا کیسے دیں گے آئی ایم ایف تو آپ کو نہیں کرنے دے گا ایسا آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ آپ سود بڑھائیں وہ کہہ رہا ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں آپ کے بعد تو ٹیکس ہی کٹھا کرنے کا دوسرا طریقہ کوئی نہیں ہے پہلے ہی شارٹ فال ہے میں آپ کو اگر یہ کہوں گا تو ایسی ابھی یہ خبر بن جائے گی آئی ایم ایف کو کہہ دیا گیا کہ ہم بجلی کے بل نہیں بڑھائیں اور کوئی شارٹ فال نہیں ہے بجلی کی بجلی انف ہے میں ٹیکس کولیکشن کی بات کر رہا ٹیکس کولیکشن پھر آپ حدف کیسے پورا کریں نہیں بڑھائیں گے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے حکومت کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم بجلی بنائیں یہ مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن آپ نے سوال ایسا کر دیا سو میں بڑے زوردار طریقے سے آپ کا جواب دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو کہہ دیا گیا ہے کہ بجلی کی قیمت ہم نہیں بڑھائیں گے